ایک کا مال دوسرے کی محنت نمبر دو دونوں کا مال دونوں کی محنت نمبر تین دونوں کا مال ایک کی محنت کیا دیں اپنی بات کس پر چل رہی تھی ایک کا مال دوسرے کی محنت اس کو مزاربت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مزاربت سرمایہ کاری قردو میں اس کے مسائل تقریبا پورے ہو گئے اب ہم نمبر دو پر آتے ہیں دونوں کا مال دونوں کی محنت دیکھو وہاں کیا تھا مال ایک طرف سے صرف مال مال دوسری طرف سے صرف محنت محنت یہ ضروری تھا اور اب جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں یہ شرکت کے اس میں بڑی گنجائش دونوں کا مال ہو دونوں کی محنت ہو تب بھی ٹھیک ہے دونوں کا مال ہو ایک کی محنت تب بھی چلیں دونوں کا مال دونوں کی محنت دونوں کا مال تو اس میں ضروری یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال ہونا شاہیے موڑی میں دونوں کا حصہ ہو یہ ہے شرکت کی بنیان اس طرح بھی دھندہ کرنا جائز ہے اس کو شرکت کہتے ہیں پارٹنرشک اس میں کیا ضروری ہے دو تین باتیں ضروری نمبر ایک کس کی کتنی موڑی ہوگی یہ تے کر لو ایک لاکھ میرے پچاس ہزار آپ کے اپنے مل کر فلانہ کاروبار کریں گے یہ تے ہونا چاہیے نمبر دو کاروبار کے نفع میں کاروبار کے نفع میں کس کا کتنا فیصد حصہ رہے گا یہ تے ہونا چاہیے ایک بھائی نے ایک لاکھ لگا ہے دوسرے بھائی نے پچاس ہزار لگا ہے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں دونوں محنت کر رہے ہیں پیسے بھی دونوں کے محنت بھی دونوں یا پیسے دونوں کے محنت ایک کی یہ بھی چلے گا اس کو بھی شرکت کے لیکن یہ تے کر لینا ضروری ہے کہ حاصل ہونے والے نفع میں کس کا کتنے ٹکا رہے گا جو تے کر لے وہی صحیح ایک آدمی نے ایک لاکھ لگا ہے دوسرے نے پچاس ہزار لگا ہے دونوں کی محنت بھی برابر لیکن تے یہ کیا کہ نفع بھی آدھا آدھا تو چلے گا کوئی بات نہیں دونوں نے رضا مندی سے تے کیا ہے کہ بھائی نفع میں ہم دونوں آدھا آدھا لیں اگرچہ ایک کا ایک کی موڑی پچاس ہزار ہے اور دوسرے کی موڑی ایک لاکھ محنت دونوں کر رہے ہیں اور تے کیا کیا نفع میں اپنے برابر کے رہیں گے تو کوئی رجل آپ جو تے کر لیں گے وہ چلے گا حتیٰ کہ ایک آدمی کے صرف پانچ ہزار ہیں اور دوسرے کے ایک لاکھ دونوں محنت کر رہے ہیں یا ایک ہی محنت کر رہے ہیں اور یہ نکی کر لیا کہ نفع میں آدھا آدھا تو بھی چلے گا دیکھا مزاربت میں اور اس میں بہت بڑا فرق اس میں گنجائش زیادہ ہے اس لئے کہ دونوں طرف سے مال پڑتا ہے اس میں مال ایک طرف سے ہوتا ہے تو اس کے مسئلے تھوڑا ٹائٹ بات سمجھ میں آئی دونوں کا مال ہو دونوں کی محنت تب بھی ٹھیک دونوں کا مال ہو ایک کی محنت تب بھی ٹھیک نکی یہ کرنا ہے کہ موڑی کتنی کتنی رہے گی اور حاصل ہونے والے نفع میں ٹکاواری کیا رہے گی کس میں نفع میں اگر یہ تیہ کر لیا کہ اپنی موڑی اتنی اتنی رہے گی اور جو نفع ہو اس میں پانچ ہزار میرے باقی ست تمہارے یہ جائز نہیں یہ متعین رقم اس نے تیہ کی ہے یہ جائز نہیں ٹکاواری تیہ کرو کہ جتنا نفع ہو کم یا زیادہ اتنے ٹکا میرا اتنے ٹکا رقم تیہ کرنا جائز نہیں کہ پانچ ہزار میرا باقی جو ہو تمہارا جاؤ اس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ جائز نہیں حرام ہے اس طرح تجارت کرو نمبر دو دونوں کی موڑی ہے نفع کتنا جتنا تیہ کیا اتنا لیکن نقصان ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو موڑی کے برابر حصہ لگے گا نفع میں تو جو تیہ کیا لیکن اگر نقصان ہو اور جس کی موڑی پچاس ہزار تھی اس کا سنگل نقصان تین ہزار کا نقصان ہوا تو دو ہزار ایک لاکھ والے کے کھاتے میں گئے اور ایک ہزار پچاس ہزار والے کے کھاتے میں آئے تو اس کے اٹھانوں ہزار ہو گئے اور اس کے انچاس ہزار ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی سمجھا سکا نفع تو جو تیہ کر لو وہ لیکن نقصان اپنی لگائی ہوئی موڑی کے حساب سے ہوگا جتنی آپ نے موڑی لگائی اتنا آپ کا نقصان اگر ہم معاملہ کرتے وقت یہ تیہ کر لے کہ نفع میں بھی اتنی اتنی ٹکاواری اور نقصان میں بھی اتنی اتنی تو یہ جائز نہیں ہوگا نفع کی آپ تیہ کر لو نقصان کی شریعت نے تیہ کر دی ہے اس میں آپ دخل اندازی کریں گے تو آپ کا معاملہ ناجائز اور حرام ہو جائے سمجھ میں آیا اسی طرح اگر یہ تیہ کیا کہ نفع میں اپنے دونوں اتنے اتنے ٹکا لیں گے اور اگر نقصان ہوا تو صرف میں بھکتوں گا تم کو کچھ نہیں دینے جاؤ تم خالی محنت کر لو اپنے دونوں کی موڑی لگی ہے محنت تم کر لو اگر نفع ہوا تو اپنے دونوں کا ففٹی ففٹی اور اگر نقصان ہوا تو سارا میں بھکتوں گا تمہارے موڑی پہ کوئی اثر نہیں آئے یہ بھی جائز نہیں یہ سود ہو گئے دات سمجھے شریعت نے تیہ کر دیا ہے دونوں کی موڑی تو دونوں کو نقصان بھگتنا ہے یہ شریعت نے تیہ کر دیا اب آپ کون ہوتے ہیں اس کو چھوٹ دینے والے آپ چھوٹ نہیں دے سکتے شریعت کی تیہ کی ہوئی بات میں دخل دینے کی ہم کو اجازت نہیں تو نفع ہم تیہ کر سکتے ہیں نقصان شریعت نے تیہ کر دیا ہے وہ تو بھگتنا ہی یہ کونسی صورت ہے دونوں کی موڑی اس سے پہلے جو مسائل چل رہے تھے مزاربت کے اس میں کیا ہوتا تھا نقصان کس کا جس کی موڑی اس کا نقصان اور یہ دونوں کی موڑی تو نقصان بھی دونوں پر بٹے گا معاملہ کرتے وقت دونوں شریک جو شرطیں تیہ کر لیں یہ شرط یہ شرط یہ شرط یہ شرط اور وہ شرطیں شریعت کے خلاف نہ ہو تو رکھ سکتے اس کی پابندی ضروری ہوگی جو شرط اور کنڈیشن آپ کو رکھنی ہو آپ رکھ سکتے ہیں بشرتے کہ وہ شریعت کے خلاف مثال کے طور دونوں آدمی نے موڑی لگائی اور یہ تیہ کیا کہ اس پیسے سے فلا کاروبار کرنا ہے لیکن سورت شہر کے اندر اندر اس سے آگے نہیں لے جانے کا مال تو انہا خطرہ ہے سورت کے اندر اندر اپنے کاروبار کریں گے سورت کے باہر نہیں یہ تیہ کر لیا اب یہ ایسے شرط ہے کہ شریعت کی طرف سے اس شرط پر کوئی رکاوٹ نہیں آپ لگا سکتے ہیں یہ شرط لگا دی تو اب دونوں کو پابندی کرنا ضروری ہو اگر دونوں میں سے ایک صاحب مال لے کے سورت سے باہر نکلے اور صحیح سلابت واپس آگئے تب تو کوئی مسئلہ نہیں جیسا تیہ ہے ویسا کاروبار چلے گا لیکن اگر وہ شہر سے باہر نکلے اور نقصان ہو گیا تو صرف ان کے سر پڑے گا کیوں شرط کے خلاف وہ چلے ہیں تیہ یہ ہوا تھا کہ کاروبار سورت سیٹی میں کرنا ہے باہر نہیں اور وہ مال لے کے گئے اور نقصان ہوا تو بھکتان انہی کو کرنا پڑے گا اس دوسرے آدمی کا اس میں کوئی حصہ اگرچہ موڑی دونوں کی ہے لیکن شرط کے خلاف کیا اور نقصان ہوا اور شرط بھی کیسی تھی شریعت کے مطابق تھی شریعت کے خلاف نہیں تھی تو سامنے والے کو نقصان بھگتنا پڑے گا دو آدمی نے موڑی لگائی اور یہ تیہ نہیں کیا کہ اپنے نفع میں کیا ٹکاواری ہوگی کتنا نفع میرا کتنا تمہارا یہ تیہ بس ایک ایک لاکھ روپے ملا کے کاروبار چالو کرنا تو اب شریعت تیہ کریں آپ نے تو چھوڑ دیا اس کو تیہ نہیں کیا تو شریعت تیہ کریں جس کی جتنی موڑی اتنا اس کا نفع چاہے محنت دونوں کی ہو چاہے محنت ایک کی ہو بات سمجھ میں آئی دو آدمی نے ایک ایک لاکھ روپے ملا کر کاروبار شروع کیا اور یہ نقی نہیں کیا کہ کس کا کتنا نفع تو اب شریعت نقی کرے گی جس کا جتنا انویسمنٹ اس کا اتنا نفع چاہے محنت دونوں کی ہو چاہے محنت اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہم کو کرنا ہو تو علماء سے مشورہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں پہلے کام شروع کرتے ہیں پھر جہاں پاؤں پھنس جاتا ہے ایسا ہوا اب کیا کرے نکالو ہم کو باہر خیر وہ باہر بھی نکالنے کا کام ہے علماء ہی کا وہ نکالتے بھی ہیں لیکن اگر آپ پہلے ہی پوچھ کے کرتے تو مشکل سے مشکل آپ کو بتائی جاتی کہ آپ فستے ہی نہیں ہم عام طور پر کاروبار شروع کرنے سے پہلے اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائے جو اچھی خاصی رقم انویس میں لگاتے ہیں ان کو مشورہ لے کر ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں دو آدمی نے مل کر کاروبار شروع کیا اور کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان ہوا نفع ہوا یا نقصان جو پارٹنر ہینڈلنگ کر رہا ہے ورکنگ پارٹنر جو ہے کام کر رہا ہے موڑی تو دونوں کی ہے لیکن کام ایک کر رہا ہے ایک سلیپنگ پارٹنر ایک ورکنگ پارٹنر یہ ورکنگ پارٹنر جو ہے کام کر رہا ہے اس نے حساب پیش کیا کہ بھائی دیکھو اتنے کا نقصان ہوا ہے تو اب اس کے ساتھ حجت بازی نہیں کی جائے اس کی بات مانی جائے ٹھیک البتہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس سے قسم لے سکتے قسم کھا کے کو کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا نقصان ہوا ہے اگر وہ قسم کھا لے معاملہ سا اب آگے اس سے کچھ کرنا اس پر کوئی بوجھ ڈالنا درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ امانتدار اور امانتدار کا قول جو ہے قسم کے ساتھ محتبر ہوتا ہے یہ شریعت کا قول اگر آپ کو کوئی شرط لگا نہیں تھی تو آپ شروع سے لگا کہ بھائی اگر تم جو بھی کام کرو اس کا مجھے بیل چاہیے یا اس کی مجھے رسیت چاہیے یا اس کا مجھے پاوتی جو بھی آپ کو کرنا تھا وہ آپ پہلے کرتے اور بعد میں آپ اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس سے وصول کرتے تو ٹھیک ہو لیکن آپ نے ایسا کچھ تیہ نہیں کیا تھا تو اب وہ کہے کہ بھائی صرف پانچ ہزار کا ہی فائدہ ہوا تو بھی آپ کو ماننا ہے اگر اس نے کہا دس ہزار کا نقصان ہوا ہے تب بھی آپ کو ماننا ورنہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے کام آگے چلے گا نہیں دو آدمی شریک ہے کاروبار میں دونوں کا مال ساتھ میں ہے کاروبار چل رہا ہے اس مشترک مال میں سے ایک صاحب نے ایک مکان خرید لیا مال کونسا دونوں کا ملا ہوا ہے کاروبار چل رہا ہے دونوں پارٹنر ہیں اسی مال میں سے ایک بھائی نے کیا کر لیا ایک مکان خرید لیا تو اس مکان میں دونوں کا حصہ ہے چاہے اس کو بتایا ہو اب اس نے انویس کر کے روک رکھا تین مہینے چار مہینے پھر نفع کما کے بیج دیا دوسرے کو پتا بھی نہیں کہ اندر اندر یہ کیا کالا دھندہ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے یہ حرام کا پیسہ کما رہا ہے جب کاروبار میں دونوں پارٹنر ہیں تو اس کاروبار سے پیسہ لے کر جہاں انویس کرے گا اس میں بھی دونوں حق دار اپنے اپنے حصے کے برابر ان کا حصہ ہے کسلی جہنم کی آگ کو خریدنا نہیں چاہیے بلکہ صاف معاملہ کرنا چاہیے کہ دیکھو اس پیسے سے میں نے یہ مکان خدا نہ خاصتہ آپ مر گئے خدا نہ خاصتہ آپ مر گئے اور آپ کی اولاد نے اس مکان کو دبا لیا تو قبر میں ڈنڈے آپ کو کھانے یاد رکھنا چاہیے مشترک مال سے مکان خریدہ نام ایک ہی آدمی کا ہے کاغذات پہ نام ایک کا ہے لیکن خریدہ ہے کس سے پارٹنرشپ کے مال سے تو بھلے ایک کا نام ہو وہ ہے دونوں کا تین تھے تو تینوں ایک آدمی ہے دو آدمی نے مل کے کاروبار شروع کیا دونوں کی موڑی ہے اور ایک کی محنت تو ایک کا کام زیادہ ہو گیا دو کی موڑی اور ایک کی تو ایک تو فری ہوا نے محنت سے فری ہو گیا تو اب آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو آدمی موڑی بھی لگا رہا ہے پلس محنت بھی اس کو آپ زیادہ نفع میں حصہ دو کہ اسی ٹکا تمہارا یا ساٹھ ٹکا تمہارا اور چالیس میرا لیکن ایسا کرنا کہ بھائی نفع میں تو ففٹی ففٹی نفع میں ہم دونوں اور تم جو محنت کرتے ہو اس پر میں پانچ ہزار روپے مہینے تنخواہ دوں یہ جائز پارٹنر بھی ہے اور نوکر بھی ایسا تھوڑی ہو سکتا بھائی ایک آدمی آپ کا پارٹنر بھی اور وہی آدمی آپ کا نوکر بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ ٹکاواری بڑھا دو نفع میں آپ ٹکاواری گھٹا کر اس کے لئے اجرت تے کریں تنخواہ تے کریں تو یہ جائز اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اتنا ہی رہنے دو آج یہ بنیادی مسائل ہے اس کو ذہن میں رکھو اس کے بعد اور مسئلے انشاءاللہ اس کو اگلی وقت جس میں رکھو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال بس یہ بات یاد رکھنا کہ اس سے پہلے والے جو مسائل تھے اس میں کیا تھا ایک کا مال ہی مال اور ایک کی اور آج جو مسئلے آئے اس میں کیا ہے دونوں کا مال دونوں کی محنت یا دونوں کا مال ایک کی محنت اصل کیا ہے مال دونوں کا تو اس میں مسئلے تھوڑے آسان ہیں اس کے مسئلے تھوڑے ٹائٹ ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتوا کر لیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں کو نظر انداز فرما اللہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما ہمارے نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ہمارے لئے زخیر آخرت بنا ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا اللہ العالمین ہم میں جو بیمان ہے انہیں شفاہ عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ہے دور فرما جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما یا اللہ جو جس حال میں پریشان ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما جو مانگا ہے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما ہمارے دلوں میں جو کچھ جائز حاجتیں اور مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما جو کچھ ناجائز حاجتیں اور مرادیں ہیں ان سے ہمارے دل اور دماغ کو پاک اور ساکھ فرما کہ اللہ جب تک جان میں جان باقی رہے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما اور جب موت کا وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ کلمے والی اور شہادت والی موت نصیب فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیل میں قبول فرما والحمدللہ